السلام علیکم عزیز طالب آج آپ کے ساتھ ایک نائی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پنجاب بورڈ کومیٹی آف چیئر پرسنس کی میٹنگ تھارٹین الیون ٹو ہنڈر ٹوئنٹی ون میں جو منقض ہوئی اس میں آنے والے اقزام کا فیصلہ کیا گیا کہ اس میں آپ کے پیٹرن اقزام کو چینج کر دیا گیا ہے اس پیٹرن کے طرح آپ کے پاس جو سوالات فیس ون میں یعنی ٹو ہنڈر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ویئر میں آپ سے پوچھے جائیں گے اس کا ویٹیج اس طرح دیا گیا ہے کہ نالج کی متعلق آپ کے پاس ستر پرسٹ اور انڈرسٹیننگ ٹوئنٹی پرسنٹ اینڈ اپلیکیشن پر ٹین پرسنٹ کے سوالات پوچھے جائیں گے اور تمام پیپر آپ کے اوبجیکٹیوز شارٹ کویسٹنز اور لانگ کویسٹن ایس ایل لوز سکیم کے طاعت پوچھے جائیں گے اور ہر سال آنے والے میں یہ پرسنٹ چینج کی جا رہی ہے تو فیس ٹو میں نالج کے سوالات فیفٹی پرسنٹ ہو جائیں گے اور انڈرسٹیننگ کے کویسٹن آپ کے پاس تھرٹی فائی پرسنٹ ہو جائیں گے انکریز ہو جائیں گے اور اپلیکیشن کے سوالات فیفٹین پرسنٹ ہو جائیں گے وہ آنے والے فیس ٹری میں یعنی دوہزار چوبیس میں نالج کے مطلقہ سوالات کم ہو کر تھرٹی پرسنٹ رہ جائیں گے اور انڈرسٹیننگ کنسیپچول یعنی فیفٹی پرسنٹ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے اور اپلیکیشن کے سوالات ٹوانٹی پرسنٹ پوچھے جائیں گے تو پنجاب بورڈ کومیٹی اف چیئر پرسنز نے also agreed that the existing weightage of MCQs 20% short question 50% and the long question 30% remain the same in 222 years تو اس طرح آنے والے سالوں میں آپ کے سوالات نالج انڈرسٹیننگ اور اپلیکیشن کے تبدیل ہو جائیں گے اور اس کے مطابق اسلس کے مطابق آپ کے سوالات پوچھے جائیں گے تو ہم آپ کو example کی مدد سے کچھ سوالات یہاں پر سمجھا دیتی ہیں مسلل انڈرسٹیننگ کے بارے میں اگر ہوں گے تو فیس وان میں ٹورٹی پرسنٹ ہوں گے اور فیس ٹو میں تھارٹی فائک پرسنٹ اور فیس ٹری میں فیفٹی پرسنٹ ہو جائیں گے وہ طالبیت جو آپ کے پاس نائیت کے ہوں گے ٹینتھ کے فرسٹ یئر سیکنڈ یئر اور تمام کے لیے یہی سیم پیٹرن ہوگا اور مثال سے اب آپ کو ہاں انڈرسٹیننگ سمجھا دیتے ہیں کہ مسلل آپ سے پوچھا گیا ہے ایف ای پلس بی ایکوڑ ٹو ٹین ای منس بی ایکوڑ ٹو سیکس فائنڈ ایس سکیر پلس بی سکیر ایکوڑ ٹو سوالی اڈیشہ تو یہاں پر آپ نے تھنکنگ کرنی ہے سوچنا ہے انڈرسٹینڈ آپ کی ہوگی سمجھداری تو فرسٹ آف آل آپ تھنک کریں گے کہ یہاں پر کون سا فارمولا یوز کریں تو آپ کو ای پلس بی ایکوڑ ٹو ٹین اور ای منس بی ایکوڑ ٹو سیکس دیا گیا تو آپ ان کا سوکیر لینے سے آپ ای سوکیر پلس بی سوکیر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو ای بی کا پرادیکٹ معلوم نہیں تو اس لیے ہم یہاں پر سوال کو حل کرنے کے لیے فارمولا یہ یوز کریں گے ٹو انٹو ای سوکیر پلس بی سوکیر اس ایکوڑ ٹو آپ کے پاس آ جائے گا ای پلس بی کا سوکیر پلس کریں گے آپ کیا چیز ای منس بی کا ہول سوکیر تو اب آپ کو اس فارمولے میں دیکھیں تو آپ کے پاس ای پلس بی کی قیمت بھی ہے تو وہ درج کر لیتے ہیں ٹین کا سوکیر اور ای منس بی کی قیمت آپ کے پاس دی گئی ہے سکس تو اس کا قیمت درج کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس سکس کا سوکیر تو جہاں پر ٹین کا سوکیر ہنڈر پلس سکس کا سوکیر تھارٹی سکس تو یہ رکھنا لیف سائیڈ والی سیم نیچے اتر جائے گی اب ہنڈر پلس تھرٹی سکس ایس اکل ٹین ہنڈر تھرٹی سکس تو لیف سائیڈ پہ ہم نے فائنڈ کرنا تھا ای سکیر پلس بی سکیر ٹو مٹیپلائی ہو رہا ہے تو دوسری سائیڈ پہ جا کے یہ ڈیوائٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس آنسر ای سکیر پلس بی سکیر ایس اکل ٹو ٹو والا تقسیم ہو جائے گا تو آپ کے پاس تھرٹین پہ سکس بار ون باقی تو ون اینڈ سکس سکسٹین پہ آپ کے پاس ایٹین بار تقسیم ہو گا تو اس طرح آپ کے پاس آنسر آ جائے گا سکسٹی ایٹ تو اب ہم اپلیکیشن کے ایکزمپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں اپلیکیشن کے سولات کس طرح آئیں گے تو پہلے توہزار بائیس میں ٹین پرسنٹ ہوں گے اور دوہزار ٹوئیٹی تھری میں پندرہ پرسنٹ اور دوہزار چھوئیس میں ٹوئیٹی پرسنٹ ہوں گے فار ایجمپل اپلیکیشن آف دہ لاز آف لگریتھن ان نومیریکل کلکولیشن میں ہم اس کا استعمال کیسے کریں گے تو ایجمپل آپ کے پاس آئے سیون لاغ سکسٹین آور فیفٹین پلاس فائیب لاغ ٹوئیٹی فائیب آور ٹوئیٹی فور پلاس ٹرے لاغ آف ایٹی ون ڈیوائیڈ بائی ایٹی اس ایکول ٹو لاغ آف ٹو تو لیف سائیڈ کو رائٹ سائیڈ لاغ آف ٹو کے ایکول ہم نے ثابت کرنا ہے تو پروف کے لیے ہم لیف سائیڈ رقم لیف ٹھین سائیڈ اس ایکول ٹو رقم لکھ لیتے ہیں اب جہاں پر دیکھیں سیون لاغ آف سکسٹین ڈیوائیڈ بائی فیفٹین تو لاغ کا دوسرا قوانین جب لاغ آف ایم ڈیوائیڈ بائی این ہو تو وہ ہم لکھ سکتے ہیں لاغ آف ایم منس لاغ آف این اسی دوسرے قوانین کو استعمال کرتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہوئے تو لاغ آف سکسٹین اوپر والی رقم منس لاغ آف فیفٹین نیچے والی رقم پلاس فائیب ادھر بھی لاغ کا دوسرا قوانین اپلائی ہوگا لاغ آف ٹوئنٹی فائیب منس لاغ آف ٹوئنٹی فور اور اس پر بھی لاغ کا دوسرا قانون اپلائی کرتے ہیں تو لاغ آف ایٹی ون منس لاغ آف ایٹی اب یہاں پر سمپلیفیکیشن کے لیے کہ سکسٹین کو ہم ٹو کی پاور فور لکھ سکتے ہیں ٹو کی پاور فور سکسٹین ہوتا ہے اور اسی طرح فیفٹین کو 3 ملٹیپلائی 5 لکھ سکتے ہیں اور ٹوئنٹی فائیب کو 5 کی پاور 2 لکھ سکتے ہیں اور ٹوئنٹی فور ٹو کی پاور 3 8 ملٹیپلائی 3 24 ہوتا ہے تو ٹو کی پاور 3 ملٹیپلائی 3 لکھ سکتے ہیں اور لاغ آف ایٹی ون کو 3 کی پاور 4 لکھ سکتے ہیں منس یہاں پر ایٹی کو ہم سکسٹین ملٹیپلائی 5 کرتے ہیں تو ایٹی ہوتا ہے سکسٹین کو ہم 2 کی پاور 4 ملٹیپلائی 5 لکھ سکتے اب یہاں پر دیکھیں کہ لاگ کے کونسا قوانین اپلائی ہوگا لاگ کتیسا قانون تھا کہ لاگ آف M کی پاور N اگر ہو تو اس کو ہم لاگ سے پہلے لے آتے ہیں لاگ آف N into لاگ آف M احساس A تو اس کو اپلائی کرتے ہوئے تو اسی لئے پاور کیا ہے لاگ سے پہلے آ جائے گی تو 4 لاگ آف 2 منس اب لاگ آف 3 ملٹیپلائی 5 پر لاگ کا پہلے قانون لاگ آف M ضرب N احساس A ایکول ٹھا لاگ آف M احساس A پلس لاگ آف N احساس A تو اس قانون کے مطابق یہاں پہ لاگ آف 3 پلس لاگ آف 5 آ جائے گا 5 into یہاں پہ لاگ کے تیسے قانون کو دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ لاگ سے پہلے آ جائے گا 2 لاگ آف 5 اور یہاں پر بھی لاگ کا تیسے قانون بھی اپلائی ہوگا تو 3 لاگ آف 2 پلس کیونکہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے 3 تو لاگ کے پہلے قانون کے مطابق پلس لاگ آف 3 آ جائے گا اور یہاں پر 3 into لاگ کے تیسے قانون کے مطابق 4 لاگ سے فرسٹ آ جائے گا تو 4 لاگ آف 3 منس لاگ کا تیسرا اور پہلا قانون دونوں اپلائی کرتے ہیں تو تیسے کے مطابق 4 لاگ سے پہلے آ جائے گا 4 لاگ آف 2 پلس لاگ آف 5 ہو جائے گا اب اس نیگٹیو سائن کو بریکٹ کے اندر ملٹیپلائی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس دو رقمیں تھی ہمیں بریکٹ لگائی کیونکہ بار نیگٹیو تھا تاکہ غلطی کا چانس نہ رہے تو منس لاگ آف 3 منس لاگ آف 5 ہو جائیں گے پلس 5 into 2 لاگ آف 5 منس اس منس کو بھی اندر ضرب دے دی منس 3 لاگ آف 2 منس لاگ آف 3 پلس یہاں پہ آپ نے 4 لاگ آف 3 منس یہ والی منس اس بریکٹ کے اندر ضرب دے دی تو منس 4 لاگ آف 2 منس لاگ آف 5 آگیا اب ہم دوسری سائٹ پہ باہر جو آپ کے پاس 7 تھا اس کو اندر ملٹیپلائے کیا تو 28 لاگ آف 2 منس 7 لاگ آف 3 منس لاگ آف 7 لاگ آف 5 آگیا تو نیکس ٹرکر میں آپ کے پاس 5 تھا تو 5 کو اندر ملٹیپلائے کیا تو آپ کے پاس رقم آت جاتی ہے 10 لاگ آف 5 منس 15 لاگ آف 2 منس 5 لاگ آف 3 اور 3 کو ملٹیپلائے کیا تو 12 لاگ آف 3 منس 12 لاگ آف 2 منس 3 لاگ آف 5 آگیا اب ہم جو سیمیلر لاگ کی انہیں قیمتیں ہیں ان کو کاما نکالنے کے لئے جہاں پر دیکھیں 28 لاگ آف 2 ہے اور یہاں پر 15 لاگ آف 2 ہے اور لاسٹ پر آپ کے پاس منس 12 لاگ آف 2 ہے ان تونوں کو اکٹھا لکھ دیا ہم نے تو 28 منس 15 منس 12 اور ان میں سے کاما نکالیا لاگ آف 2 اسی طرح لاگ آف 3 کی قیمتیں اکٹھی کر کے اس میں سے لاگ آف 3 کاما نکالا تو یہاں سے 7 باقی بچ گیا اور یہاں سے منس 5 بچ گیا اور لاسٹ سے منس 3 آپ کے پاس منس سوری پلس 12 بچ گیا تو لاگ آف 3 کاما اور لاسٹ پر ہم نے آپ کے پاس منس 7 پلس 10 منس 3 لاگ آف 5 یعنی کہ یہاں پہ منس 3 تھا یہ بار کاما آ گیا تو اندر 3 بچ گیا اور یہاں پر آپ کے پاس 10 ہے تو یہاں پہ 10 اور یہاں پہ 7 منس 7 باقی بچ گیا اب ان کو سمپلی فائی کیا تو منس 15 منس 12 27 لاگ آف 2 پلس منس 7 منس 5 is equal to منس 12 پلس 12 into لاگ آف 3 پلس منس 7 منس 3 منس 10 پلس 10 لاگ آف 5 سمپلی فیکشن سے یہاں پہ 1 باقی بچا تو لاگ آف 2 آ گیا اور یہاں پہ 0 آتا ہے 0 مٹیپلائی لاگ آف 3 سے آنسر 0 آ گیا یہاں پہ بھی 0 واقعی بچتا ہے 0 مٹیپلائی with لاگ آف 5 آنسر is 0 تو اب آپ کے پاس لاگ آف 2 آ گیا تو لیفٹ اینڈ سائیڈ کا آنسر رائٹ سائیڈ لاگ آف 2 کے برابر آ گیا تو ہنس پروف لیفٹ اینڈ سائیڈ is equal to رائٹ اینڈ سائیڈ یہ سوال اپلیکیشن کے مطلق تھا اسی طرح کے دوسرے سوالات بھی آپ کے question paper میں پوچھے جائیں گے اب ہم اپنے general knowledge کے سوالات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی کتنی پرسنٹیج پیپر میں آئے گی تو 2022 میں 70% ہوں گے اور 2023 میں 50% اور 2026 میں 30% تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ knowledge کے سوالات کام ہوتے جا رہے ہیں understanding اور application کے سوالوں میں اضافہ ہوتا رہے ہیں مثلا knowledge میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ multiplication of matrix ہم کیسے کرتے ہیں کالب کی ضرب کیسے کرتے ہیں تو if matrix آپ کو دیا گیا a is equal to 1 3 2 minus 3 تو b is equal to minus 1 0 3 and 2 تو a b کا product آپ نے find کرنا ہے تو a b is equal to ہم نے first رقم a کی لکھ دی second b کی لکھ دی تو multiplication کی روز کے مطابق ہم نے first row کو first column کے ساتھ multiply کرنا تو اس کے first رقم کو multiply کریں گے first رقم کے ساتھ اور second رقم کو second رقم کے ساتھ اس فارمولے کا لگائیں اور three multiply with three اور پھر first راو کو آپ second column کے ساتھ multiply کریں یعنی one multiply zero آ جائے گا پہلا رقم zero کے ساتھ ضرب خائے گا three two کے ساتھ ضرب خائے گا تو اس کو یوں لکھیں گے پرس three ضرب two اب دوسری قطار یعنی column دوسری راو کو آپ first column کے ساتھ پھر second column کے ساتھ multiply کریں گے تو two multiply minus one plus minus three multiply three اور اسی طرح two second column کے zero سے ضرب خائے گا اور پھر minus three two کے ساتھ ضرب خائے گا تو آپ کے پاس plus minus three into two simplify کرتے minus one multiply one minus one three multiply three nine and one multiply zero zero three multiply two six and two multiply minus one is equal to minus two and minus three multiply with three minus nine two multiply zero zero and minus three multiply two minus six اور simplification سے یہاں پہ positive eight باکی بچھتے یہاں پہ six اور minus two and nine is equal to minus eleven and zero minus six is equal to minus six تو اس طرح knowledge case a b is equal to ka product آپ کے پاس eight six minus eleven and minus six